اسلام علیکم ویڈا چینل ویڈا نیو ٹاپک آف پبلک ہیلت جس طرح سے ہم نے فیملی پلیننگ چپٹر سارٹ کیا تھا اس میں سے ہم نے انٹرڈکشن میں بات کی کونسپٹ آف دی فیملی پلیننگ کیا چیز ہوتی ہے اور اس میں سے ہم نے بہت سارے اور کونسپٹس بھی دیکھ لیئے کہ فیملی پلیننگ میں ہم کون کونسی چیز کو ڈسکس کرنے والے ہیں ٹھیک ہو گئی بات آج کا جو ہمارا پہلا جو ٹاپک ہوگا وہ ہے کانٹرسپٹیو میتڈز کانٹرسپٹیو میتڈز سے مطلب میرا یہ ہے کہ فیملی پلیننگ اگر ہم نے کرنی ہے اگر ہم نے پرگننسی کی دوران سپیسنگ کرنی ہے تو وہ کس طرح سے ہم کر سکتے ہیں اس کی لئے کون کون سے میتڈ ہم یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گئی بات تو اس میں سے بہت سارے میتڈز ہیں وہ ہم ایک ایک کو سپریٹ لی ڈسکس کریں گے پہلا جو ہمارے پاس ہوگا جو کانٹرسپٹیو میتڈز ہے اس میں سے ہمارے پاس ہیں نیچرل میتڈ پھر اس کے بعد بیریئر میتڈ پھر ہارمونل پھر انٹریوٹرین ڈیوائیسز پوسٹ کانسپشنل میتڈز اور اس کے علاوہ پھر جو ہے نا ٹرمینل کانٹرسپٹیوز میں ہمارے پاس میل سٹریلائزیشن این فیمل سٹریلائزیشن یہ ایک بڑا لانگ ٹاپک ہے اس کو ہم جو ہے نا ہم سپریٹلی ڈسکس کریں گے آج جو ہم صرف ڈسکس کریں گے وہ ہے کانٹرسپٹیو میتڈز کی ڈیفینیشن اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سپیسنگ کانٹرسپٹیو میتڈز میں ہمارے پاس جو نیچرل میتڈز ہے اس کو ہم دسکس کریں گے ٹیگ ہو گئی بات اچھا اب سٹرٹ کر لیتے ہیں so what is کانٹرسپٹیو میتڈز so there is a preventive method for avoiding unwanted pregnancy by woman they include all the measures like temporary permanent to prevent pregnancy resulting from coitus there may be divided into following two اب بات یہاں پہ simply یہ ہے کہ کانٹرسپٹیو میتڈز کس چیز کو کہتے ہیں so remember one thing it is a preventive method کس چیز کو prevention کرنی ہے اپنی pregnancy کی جو unwanted pregnancies ہیں اس کو prevent کرنے کے لیے ہم جو میتڈز کرتے ہیں اس کو کانٹرسپٹیو میتڈز کہتے ہیں ٹھیک ہو گئی بات اب یہ کانٹرسپٹیو میتڈز ہمارے پاس temporary بھی ہو سکتے ہیں اور permanent بھی ہو سکتے ہیں کس طرح سے temporary اور permanent ہو سکتے ہیں وہ میں آپ کو بات میں بتاؤں گا کہ یہ کون کون سے ایسے میتڈز ہیں جو permanently آپ کو جو ہے نا permanently ہو جاتے ہیں ایسے ہوتے ہیں کہ temporarily آپ اس میتڈز کو جو ہے نا استعمال کرے تو اس کے ساتھ جو pregnancy ہے وہ stop ہو جاتی ہے لیکن بعد میں آپ pregnancy conceive کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گئی بات تو یہاں پہ ایک بات آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کانٹرسپٹیو میتڈز وہ ہمارے پاس preventive methods ہیں جو ہم unwanted pregnancies کو روکنے کے لیے کرتے ہیں ٹھیک اور یہ ہمارے پاس temporary اور permanent بھی ہو سکتا ہے اب اس کو پھر ہم نے دو میڈیو بائیڈ کیا ہوا ہے ایک ہے ہمارے پاس spacing contraceptive methods player اور دوسرا ہے ہمارے پاس terminal contraceptive methods اب spacing contraceptive methods میں ہمارے پاس ہو گئے ہیں natural methods barrier methods hormonal methods train devices and conceptual methods یہ پانچ spacing contraceptive methods میں آتی ہیں آج جو ہم discuss کریں گے وہ صرف اور صرف natural method ہوگا اچھا so natural method میں ہمارے پاس تین طریقے ہیں natural مطلب جو natural طریقے سے اگر آپ pregnancy کو prevent کر سکتے تو وہ کون کون سے methods ہیں تو اس میں سے پہلا جو ہمارے پاس ہے وہ ہے abstinence دوسرا ہے coitus interruptus تیسرا ہے ہمارے پاس safe period clear اس کو ہم آج ڈیٹیل میں discuss کریں گے کہ یہ کیا کیا methods ہو سکتے اچھا پھر اس کی بات جو ہمارے پاس ہوگا barrier method so barrier method میں ایک آپ barrier لگاتے ہیں so so the sperm does not reach the oa clear یہ بات آپ کو clear ہونی چاہیے کہ ہمارے پاس کس طرح سے جو ہے barrier method کے ذریعے ہم یہ کر سکتے اچھا so sorry آزان ہو رہی تھی تو اس وجہ سے میں نے stop کیا ہوا تھا اچھا یہاں پہ اگر ہم دیکھ لیں تو barrier methods میں ہمارے پاس کون کون سے methods ہیں so barrier methods میں physical methods chemical methods اور combined methods یہ سارے آسان ہیں اس کو میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہ کون کون سے ہے اور پھر آپ کو یاد بھی رہ جائے گا ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ میں صرف اور صرف introduction دے رہا ہوں پھر اس کے بعد ہارمون کی ذریعہ اگر ہم کر رہے ہوتے ہیں تو ایک hormonal method اس کے علاوہ intra uterine devices ایک devices ہوتے ہیں جو install کیا جاتا ہے within the reproductive system of the woman تو اس کو ہم intra uterine devices کہتے ہیں پھر اس کے بعد post conceptual methods ہو گئے ہیں تو یہ سارے methods ہیں اس کو ہم separately discuss کرنے کے والے ہیں ٹھیک ہے آج کا جو ہمارا ہے وہ ہے natural methods و natural methods کو start کر لیتے ہیں کہ natural methods میں ہمارے پاس جو پہلا والا ہے وہ ہے abstinence so what is abstinence and پھر اس کے بات coitus interrupt تو یہ سارے ہم ڈسکس کرنے والے ہیں so the natural method of the contraception there are the following types اب اس کی کچھ types ہے کون سے کون سے ہے ہمارے پاس وہ ہے abstinence so abstinence کیا چیز ہوتی ہے so the complete sexual abstinence is the only effective method of birth control it is not practical as it leads to suppression of the natural force this leads to the temperamental changes and even nervous breakdown آپ ایک منٹ کی لیے کیا کریں یہ جم جملہ اس نے لکھا ہوا ہے اس کو دیکھ لے اس میں کیا یہ discuss کریں پھر اس کے بعد اس کو discuss کرتے ہیں کہ اس کا اصل میں مطلب کیا ہے ٹھیک ہے so abstinence اصل میں کیا چیز ہوتی ہے کہ مطلب complete sexual avoid کہ مطلب آپ کوئی بھی sexual contact اپنے partner کے ساتھ نہ رکھے ٹھیک ہے لیکن یہ اصل میں possible نہیں ہے کیونکہ اگر آپ دیکھ لیں جو ہمارے پاس ہوتے ہیں نا abstinence کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ sexual activity کو avoid کر دیں تو اگر آپ دیکھ لیں sexual activity is the natural process is natural physiology ٹھیک ہے اگر آپ اس کو avoid کریں گی نا میں نہیں تو صحیح ہے اس سے آپ کا control ہے وہ تو ہو جائے لیکن اس کے علاوہ اس کی کچھ نقصانات بھی ہے کیونکہ یہ نہیں practical یہ practical possible نہیں ہے ٹھیک ہے اگر آپ زیادہ دیو تک اس کو avoid کریں گے کنٹرول تو ہو جائے گا لیکن اس کے ساتھ یہ practically impossible ہے ٹھیک ہو گئی بات تو abstinence ہم اس کو کہتے کہ natural طریقے سے ایک چیز کو control کر نا لیکن یہ practically possible نہیں ہے یہ بات آپ نے یاد رکھ نہیں ہے پھر اس کے بات ہے coitus interruptus so it is called the male withdrawal method اس کو ہم male withdrawal method بھی کہتے it is the oldest method of the birth control it is widely practiced method it is method the male withdraws before the ejaculation preventing deposition of someone into the vagina so the major disadvantage of this method is that the precoital secretion of the male may contain sperm and cause pregnancy further the slightest mistake in timing with withdrawal may lead جتنی بھی natural methods ہیں اس کے کچھ نہ کچھ بہت زیادہ disadvantages بھی ہیں جو natural نہیں ہے اس کی بھی disadvantages ہیں لیکن یہاں پہ اگر ہم کوئیٹس انٹرپٹس کی بات کریں تو اس کو male withdraw method کہتے ہے clear اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو male ہوتا ہے نا وہ withdraw کرتا ہے before the ejaculation ٹھیک ہے مطلب جو اس کا جو سیمن ہوتا ہے وہ ejaculate نہیں ہوتا within the within the vagina صحیح ہے سو اس سے پھر pregnancy cause نہیں ہوتی لیکن اگر آپ کی جو اگر آپ کی جو مثال کی طور پر جو pre coital secretion ہے اس سے بھی pregnancy cause ہو سکتی ہے تو اس کی major disadvantage یہ ہے کہ pre coital secretion of the male that may cause that may contain sperm and cause pregnancy تو اس کی وجہ سے pregnancy تو cause ہو سکتی ہے لیکن اس میں یہ فائدہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ before the ejaculation آپ withdraw کریں گے تو اس سے یہ فائدہ advantage یہ بھی ہے کہ pre cortic secretion کا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے pregnancy cause ہو سکتی اور دوسری بات یہ ہے کہ the slightest mistake in the timing میں ایک second 2 second کا بھی mistake آجائے نا تو اس کی وجہ سے conception ہو سکتی ہے کیونکہ single drop of sperm is responsible for the pregnancy single drop responsible ہوتا ہے for the conception of the pregnancy تو اس میں یہ مسئلہ ہو سکتے ہیں اس میں آپ self control کے مسئلے آ سکتے ہیں کہ اگر آپ self control اچھا ہے تو صحیح نہیں ہے تو پھر جو ہے نا آپ بدرانی کر پائیں گے اس پہلے بدرانی کر پائیں تو مسئلے ہو سکتے ہیں تو یہ بھی ایک نیچرل میتر ہے جو یہ لوگ ریفائن کرتے ہیں کہ اس طرح سے ہو سکتا ہے آج اس کے بات ہمارا ہے سیف پیرٹ سیف پیرٹ کا مدد ہے ایک محفوظ ٹائمنگ ایک ایسی پیرٹ جس میں پرگننسی کاز نہیں ہوتی تو وہ کون سی پیرٹ ہو سکتی ہے اگر ہم اس کو دیکھ لیں کچھ ایسی ڈیز ہوتے ہیں جو ریلیٹیبلی سیف ہوتے ہیں اور انفرٹ اگر مثال کے طور پر آپ اپنی اکٹیویٹی کنٹینیو بھی کرے تو اس میں کوئی پرگننسی کاز نہیں ہوتی سو the limitation of the coitus in these days in the basic of the safe period these days are calculated by means of the life کیا مطبع ہے کہ یہ اصل میں اس کو جو ہے نا safe پیرٹ مطبع یہ ہے کہ menstrual cycle menstrual cycle پانچ دن بات جو پانچ دن ہوتے ہیں اس میں پرگنسی کی چانسز بہت زیادہ کم ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ بھی نہیں ہے پرگنسی ہو بھی سکتی ہے لیکن پھر بھی یہ لوگ کہتے ہے کہ یہ safe period ہے menstrual cycle کے بعد جو پانچ دن ہوتے ہیں اس میں پرگنسی کی چانسز بہت زیادہ کم ہوتے ہیں سو it may be calculated بھائی بھائی بیسل بھائی تیمپریشن کلینڈر میتھ پھر اس میں کلینڈر میتھ ہوتا ہے کہ مطلب آپ کلینڈر کی پتہ لگانا ہوتا ہے کہ کون کون سے پیر جس میں میری پیر زیادہ menstrual cycle آئیں گے پھر اس کے بعد یہ safe پیر ہو سکتا ہے clear اچھا ایک ہے ہمارے پاس بریسٹ فیڈنگ بریسٹ بریسٹ فیڈنگ پرولانگ پوستپارٹم امنوریا پروائی دیگری دیگری اگنس پریگننسی اب یہ جو نا کنفرم ہو گئے جب بریسٹ فیڈنگ کر رہے ہوتے ہیں پوستپارٹم امنوریا جو ہوتی ہے دیگری آف پروٹیکشن ہوتی ہے اگنس چانسز ہوتے ٹھیک ہو گئی بات تو مطلب سیف پیرڈ میں تو ایک ہمارے پاس منس سائیکل والے ٹائم آگئی اور دوسرا ہے ہمارے پاس بریسٹ فیڈنگ یہ ساری نیچرل میتھل اس میں ہم کوئی آرٹیفیشل چیز استعمال نہیں کر رہے نہ کوئی میڈیسن استعمال کر رہے کوئی بھی میتھل استعمال ہم نہیں کر رہے ٹھیک ہو گئی بات سو سیف پیرڈ میں ہمارے پاس یہ دونوں آ جاتے ہیں کہ منس سائیکل کی جو پیرڈ ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد جو بریس فیڈنگ والی ٹائم ہوتی ہے نا اس میں پریغنس کی چانسز کم ہوتے اچھا تو نیچرل میں ہمارے پاس ابسٹیننس کوئیٹس انٹرپٹس ان سیف پیرڈ یہ تین آگئے انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم بیریئر میتھرز آو دی کانس ٹرس پڑھیں گے جو ہمارے پاس سپیسنگ میں ہی آتا ہے پھر اس میں فیزیکل والا جو ہے نا ہمارے